بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرد پر تھے لوگ فوج در فوج آپ کی تیمارداری کر رہے تھے انہی میں سے ایک شخص نے پوچھا یا امیر المؤمنین کیا ہم آپ کے لئے کسی طبیب کو بولائیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہونٹوں کو جنبش دی اور مسکرا کر فرمایا بلا شبہ طبیب تو میرے پاس آ چکا ہے اس نے پوچھا طبیب نے آپ کو کیا کہا ہے فرمایا اس نے مجھے کہا میں وحی کرنے والا ہوں جو میں چاہتا ہوں لوگوں نے آپ کا یہ جواب سنا وہ خاموش ہو گئے اسی کیفیت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم کے پاس تشریف لائیں اور عرص کیا آپ کی عمر کی قسم جس سے دن آواز گروہ رائے اور اس کی وجہ سے سینہ تنگ ہو جائے تو کسی انسان کو اس کے مال کی قسرت فائدہ نہ دے گی امیر المؤمنین نے با مشکل اپنی پیاری بیٹی کی طرف دیکھا اور فرمایا اے میری بیٹی ایسا نہیں ہے بلکہ تم یوں کہو اور موت کی بے ہوشی حق لے کر آ پہنچی پھر آپ نے فرمایا اے عائشہ میرے یہ دو کپڑے ہیں ان دونوں کو دھونے کے بعد مجھے ان سے کفن دے دینا کیونکہ زندہ میت کی بنسبت نئے کپڑے کا زیادہ محتاج ہے اسی دوران حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے اور ڈرتے ہوئے عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ مجھے وسیعت کیجئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اکڑتی ہوئی سانسوں سے فرمایا یقیناً اللہ تم پر دنیا کے دروازے کھولنے والا ہے بس تم اس سے یعنی دنیا سے نہ لینا مگر صرف کفایت کے بقدر اور بلا شبہ جو شخص صبح کی نماز پڑتا ہے وہ اللہ تعالی کے ذمہ میں ہوتا ہے بس اللہ کے ذمہ کو نہ توڑو ورنہ وہ تمہیں تمہارے چہرے کے بل آگ میں اوندھا کر دے گا ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ شدید علالت میں گرفتار اپنے والد بزرگوار کے پاس بیٹھیں تو آپ کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے میری بیٹی میں قریش میں مال و تجارت کے لحاظ سے سب سے زیادہ امیر تھا لیکن جب امارت و خلافت نے مجھے مشغول کر دیا تو میں نے سب کچھ راہ خدا میں خرج کر دیا اور اب یہ حال ہے کہ میں نے بقدر ضرورت بیت المال سے مالیا اس مال سے صرف یہ ابا اور یہ دودھ دونے والا برطن اور یہ غلام ہی باقی ہے جب میں فوت ہو جاؤں تم یہ لے کر جلدی سے عمر فاروق کے پاس چلی جانا چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرواز کر گئی اور آپ کو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دفن کر دیا گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سمان حضرت عمر فاروق کو بجوا دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ سمان دیکھا تو عشقبار ہو گئے اور فرمایا اللہ تعالی ابو بکر پر رحم فرمائے انہوں نے اپنے بعد والوں کو تھکا دیا ہے یعنی ان کے کندوں پر بارے خلافت ڈال دیا ہے اللہ کی قسم اگر ابو بکر کے ایمان کو زمین والوں کے ایمان کے ساتھ تولا جائے تو ضرور ان کا ایمان اہل زمین کے ایمان سے زیادہ بھاری ہو جائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسید بیان فرماتی ہے کہ جب میرے والد فوت ہوئے تو آپ نے نہ کوئی درہم چھوڑا اور نہ کوئی دینار اور آپ نے جو اپنا مال لیا اسے بھی پیت المال میں ڈال دیا منقول ہے اللہ تعالی تجھ پر رحم فرمائے تم قوم میں سے سب سے زیادہ رسوخ ایمان یقین کامل زی وجاہت و وقار زی فضیلت و راست باز تھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز پر کام کرنے والے اور رعایہ پرور انسان تھے اللہ کی قسم آپ نیکی اور بلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے اور جنتی انسان تھے آپ بہت دور تک آگے بڑھ گئے اور اپنے پیچھے آنے والوں کو بہت سخت مشکت میں ڈال دیا اور جنت کے حصول میں کامیاب ہو گئے بلا شبہ ہم اللہ کے لئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسال کے اندوناک سانے کے بعد اس سے بڑھ کر کوئی اور سانیہ نہیں ہو سکتا آپ دین کے لئے قلعہ کی مانن تھے بس اللہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ ملا دے اور ہمیں آپ کے عجر سے محروم نہ کرے اور آپ کے بعد گمراہ نہ کرے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرمانے کے بعد رونے لگے یہاں تک کہ آپ کے سامنے مجود صحابہ کرام بھی رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے آپ نے سچ کہا ہے دوستو ان روایات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات بظاہر طبعی تھی اور کم و بیش سب لوگ یہی خیال رکھتے ہیں لیکن حیران کن طور پر کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جن میں مورخین نے آپ کی وفات کو زہر کا نتیجہ بتایا ہے ان میں سر فہرست ابن سادو امام حاکم کی ابن شہاب سے نکل کی گئی ایک روایت ہے کہ ابن شہاب بیان کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کا ظاہر سبب یہ تھا ایک مرتبہ آپ کو کسی نے خزیرہ یعنی دلیہ ملا قیمہ بھیجا وہ آپ نے تناول کیا اور آپ کے ساتھ کھانے میں حارس بن قلدہ بھی موجود تھے آپ ابھی کھانا کھا ہی رہے تھے کہ حارس نے کہا یا امیر المؤمنین کھانے سے ہاتھ روک لیجئے اس میں زہر ہے اور یہ ایسا زہر ہے جس کا اثر ایک سال میں نمائع ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے گا ایک سال کے اندر اندر آپ اور میں ایک ہی دن مر جائیں گے یہ سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا لیکن زہر اپنا کام کر چکا تھا اس دن کے بعد سے آپ میں کمزوری اور نکاہت بڑھنے لگی حتیٰ کہ آپ بیمار رہنے لگے بلاخر اسی بیماری میں ایک سال بعد آپ وفات پا گئے واقدی اور امام حاکم نے آپ کی علالت کی ابتدا کے زمن میں ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی نکل کی ہے آپ فرماتی ہیں علالت کی ابتدا اس طرح سے ہوئی کہ ایک دن آپ نے غسل فرمایا وہ سردی کا دن تھا جس کی وجہ سے آپ کو بخار ہو گیا اور آپ پندرہ دن تک شدید علیل رہے یہاں تک کہ آپ نماز کے لئے بھی باہر تشریف نہ لاتے تھے پھر اسی علالت میں آپ انتقال فرما گئے یعنی آپ نے اپنے والد کی علالت کی وجہ زہر نہیں بتایا بیان کردہ روایات کے علاوہ بھی کچھ روایات ہیں جو ابن ساتھ اور ابن ابھی دنیا نے نکل کی ہیں مگر ان میں بھی زہر کا ذکر نہیں کیا گیا یہاں ایک اور بات واضح کرنا نہایت ضروری ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زہر والی روایات بیان کی ہیں انہوں نے زہر دینے والے کسی شخص کا نام نہیں بتایا یعنی آپ کو زہر دینے یا ایسا کرنے کا حکم دینے والے نامعلوم ہیں حقیقت حال اللہ عزوجل ہی بہتر جانتا ہے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ہر قسم کے فتنہ و فساد سے اپنی حفاظت میں رکھے اور دینِ اسلام کے پرچار کی ہماری کوششوں کو اپنی بلند بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے آمین یا رب العالمین امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے پیمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں